الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وآصحابہ معین حضرت اگرامی آج راوی کی نماز میں ان نیسوہ پارا مکمل کیا گیا ان نیسوہ پارے میں سورہ فرقان کچھ حصہ ہے اور سورہ شورہ ہے اور پھر سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے سورہ فرقان سورہ شورہ پوری پڑی گئی ہے اور سورہ نمل کا حصہ سورہ نمل کا بیشتر حصہ سمجھے ہو گیا ہے تھوڑا باقی ہے دو ورخ سفر کچھ کم باقی ہے تو سورہ فرقان کل چلی تھی میں اخلا اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی سورہ فرقان میں گفتگو شاید نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی کوئی سہم سہر سورہ فرقان میں گفتگو ہوئی تھی نہیں فرقان میں گفتگو نہیں ہو سکی تھی بلکہ بہت ہی اشاروں میں سورہ نمل سے بھی وہیں گزر گیا تھا ٹھیک ہے نا البتہ کل کہاں سے آغاز ہوا تھا پر آگے تھا کس سورہ سے نہیں سہم کل سورہ سورہ مومنون سے سورہ مومنون سے تو سورہ مومنون کا آغاز کس سے ہوا ہے اب افنح المومنون یعنی مومنین کے صفات بیانتے ہیں ان کی خوبیاں بیانتے ہیں مومنین کی خوبیاں بیانتے ہیں اور کل ہم نے بتا کتنی خوبیاں ہیں سات سات اور سات ہیں اور پھر قرام جید میں کہا ہے سات اور سات جنوں کے اندر پیدا ہو جائیں گے یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جن نت ویسے دوست یہ بات ہوئی نہیں تو گویا کہ سورہ مومنون کے بالکل آغاز مومن کے احساب ہیں ٹھیک اور سورہ نور میں کہاں ہے مومن کے احساب یہ بات ہے اب ان کو یاد ہے دیکھئے سوچ گئے پھر فہم سا کیا پوچھیں گے سورہ نور میں پوچ گئے پھر یہی سمجھ گئے سورہ مومنون کے آغاز میں ہے مومین کے احساب اور سورہ نور کے بیچ میں ہے بیچ اور سورہ نور کہاں ہے پوچھیں گے بیچ میں ہے کینارے ہیں بیچ میں ہے روشنی بیچ سے پھیلتی ہے نا روشنی بیچ ہی سی پھیلتی ہے جگمک 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 پورے عالم میں روشنی پہلے بیٹ سے ٹھیک ہے نا بیٹ میں جو مومین کے اصاف ہیں کہاں سے حافظ صاحب رجال لا تلہیہم اجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں کہ ان مساجد میں آتے ہیں وہ لوگ ہیں رجال رجال کے معنی کیا بتا چکے ہیں رجال معنی مرد خالے نہیں رجال کے معنی مرد کی نکرہ استعمال قامیت کرتا ہے اس کے خونیاں ہیں نکرہ جو ار رجال نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رجال یہ نکرہ جو استعمال کرتا ہے تو تفخیم کا معنی دیتا ہے تفخیم معنی شاندار لوگ ہیں عظیم صفات تفخیم بہت تھی نرانے لوگ ہیں عظیم لوگ ہیں صاحب رجال عوام رجال سمعہ مرد نکرہ ہے رجال عوام بڑے اونچے لوگ اونچے درجے کے لوگ ہیں اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کے خوبیاں کیا ہیں لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن ذکر اللہ ذکر الہی سے نہ تو تجارت نہ خرید و فروخ غافل نہیں کرتی یہ ہے تجارت کرتے ہیں کاربار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح کیا ہیں رائیب ہو گئے ہیں جی رائیب ہو گئے صرف چرچم بیٹھے ہوگے ہیں ذکر ہوا ہے نہیں اوپر دیکھا پھنے ذکر ہوا ہے نہیں نور کا اور پھر یہ نور کہاں ہوتا ہے یہ چراغ کہاں جلتا ہے مومن کے قلبے میں آ مساجد یہی ہے نا یہ روشنی یہ چراغ کہاں جلایا جاتا ہے اللہ کے گھروں میں ان گھروں میں جن کو کیا ہے جس کو اللہ نے حکم لیا کی چیز کا بنن کیا جائے انترفہ ان کو بنن کیا جائے پھر اس میں کیا وہی طرح تی حسم ہو اور اس میں اللہ کا چرچہ اور اسی کا ذکر ہو صبح ہو شاہ یہی ہے نا یعنی اوقات صلاح لوگ آئیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہو اس کا چرچہ ہو اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں کون لوگ صبح شان کون لوگ وہی رجال لا تلہی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ لوگ جن کو تجارتیں کاربات تعلقات دنیا کے مسائل معاملات اللہ کی یا سے غافل نہیں کرتے کیا مطلب تجارت نہیں کرتے وہ تجارت بھی کرتے ہیں کاربات بھی کرتے ہیں معاملات بھی دیکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کا دل مجیدوں سے لگا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ حدیث مشہور حدیث ہے نا مشہور حدیث ہے ہر وقت مومن کا دل کہاں لگا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز جی ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہ دیکھی اہل ایمان کی پہچان ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہے روحانیت کی ترقی چلیے بعض لوگوں نے کیا کہا ہے بعض لوگ کیا صرف صرف عبادت میں مجھگور رہتے ہیں دن رہا وہ سمجھتے ہیں کہ روح کی ترقی سیم ہوگی یہ روحانی ترقی کے لئے ضرور یہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کاربات معاملات لیندین دنیا کے مسائل سے علجنا ان کو حل کرنا یہ سب دنیا داری سمجھتے ہیں یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ کیا ہے کیا ہے اسلام کے نزدیک مکمل دینداری ہے یہ دینداری ہے کہ روحانیت کی دین سے وابستگی بھی اور دنیا سے بھی وابستگی اللہ والے ایسا نہیں ایک سی مجدوں بیٹھتے ہیں نہیں بلکہ بازار میں بھی رہتے ہیں کاربار میں بھی رہتے ہیں معاملات بھی سن جاتے ہیں یہ سب تک یہ دیکھئے وہاں ایک لفظ پتا دیا مردان کار ہو کہ اس اور واضح کر دیا نماز قائم کرتے ہیں یا اللہ کا حکم ہے ویٹائی زکاة زکاة ادا کرتے ہیں خیرات دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں یہ کس کا حق ہے بندوں کا بندوں کا حق ہے دونوں حقوق اللہ کے حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کی حقوق بھی ادا کرتے ہیں اب اگر یہ سیم مسجدوں میں رہے اللہ حق ادا رہے اور بندوں کا کب ادا ہوگا بولیے کاربار تو کرتے نہیں ان کے پاس کچھ نہیں کانقاہوں میں رہتے ہیں بھائیابانوں میں رہتے ہیں جی بھائیابان چرچوں میں بیٹھ رہتے ہیں دن رات سیم رہتے ہیں وہ وہ خط نہ کریں گے بندوں کی حقوق کسی ادا کریں گے نہیں ادا کرتا اس وجہ سے کہا ان کی خصوصیات بیان کی وہ مردانے کار ہیں جن کی خصوصیات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ تو سمجھئے چند صفات یہاں تھیں جو بیچ میں لیکن بہت قیم کی صفات اور اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کی تمثیل بیان ہوئی یا ان کے حوالیر کی تمثیل بعض لوگوں قیق خیال اس پر اس یقینا یہ مساجد کا ذکر ہے جی ان کے گرجہ گھر ہیں اب ان کے چرچی میں رہتے ہیں ان کے پادری ان کے پوک کہاں رہتے ہیں ہمیشہ گرجہ گھروں میں رہتے ہیں جی اسی رہتے ہیں جن رات اور اس کو دنیا کھکھیڑ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں دنیا داری ہے فاہ مجید نے کہا یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے دین ہے دین پھر اس کے بعد دیکھئے سورہ فرقان میں سورہ نسمہ پارا شروع ہوتا ہے تو سورہ فرقان میں بھی خصوصیات اوصاف ہیں اور وہ اوصاف سورہ سورہ مومنون سے زیادہ بیانتی ہے بڑی تصصیل کے ساتھ سورہ مومنون کے آغاز میں اور سورہ سورہ نور کے بیچ میں اور سورہ فرقان کے آخر میں آخر میں تصصیل بیانتی تبارک اللہ کیا ہے حافظ صاحب تبارک اللہ جعلہ کس سمائے ہاں قلفت لمن اراد ان يذکر او اراد شکورہ پھر اس کے بالے وعباد الرحمن وعباد الرحمن عباد الرحمن اللہ کے غلام کون ہے وعباد الرحمن کس کے غلام رحمان کے غلام وعباد الرحمن اللذی ریمشون علی الارض رحمان رحمان کے غلام کے خصوصت یہ ہے کہ وہ چلتے زمین میں کیسے چلتے ہیں کیسے نرمی کے ساتھ خاکساری کے ساتھ توازو کا نمونہ ہوتے ہیں اور شیطان کے غلام کیسے چلتے ہیں اکر کا قبل غرو غمن کا غمن کا مظہر وہ ہوتے ہیں اور اللہ کے غلام جو ہوتے ہیں اللہ کے رحمان کے غلام کیا ہوتے ہیں اور رحمت طلب دبے ہوتے ہیں لہذا وہ نرم چال چل یمشون علی الارض کہنا کہیں غرور نہیں کہیں گھمن نہیں کہیں استقبال یہ دیکھئے اللہ کے یا رحمان کے غلام کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ اور جب خاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ کا مفروم ہم بتاتے آ رہے ہیں شاہ نواز صاحب ہیں کہ شاہ نواز صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں چلے گئے شاہ نواز صاحب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ تو اکبر صاحب خاطبوں جاہِلُونَ جب ان سے مخاطب ہوتے کون کون خاطبوں الجاہِلُون جب ان سے مخاطب وہ نہیں جب ان سے مخاطب ہوتے ان کو مخاطب بناتے ہیں جاہل اب سوال جاہل سے مراد کیا ہے ہاں جذبات کرو دیکھے جذبات جاہل میں نادان نہیں جاہل میں انپر نہیں یہ بات نہیں ہو رہی ہے جاہل کے معنی کیا ہے جذبات کے رحم بہنے اور کون مخاطب ہے اسے کون ہیں ان کو کون مخاطب بنا رہا ہے مومنین کو مشکین ہے اور مشکین وہ کون ہیں جو سنادید قریش ہیں جو قریش کے لیڈران ہیں جو شرق کے علم بردار ہیں شرق کے امام ہے امام ہے لیڈران عاملی نہیں ہے تو شرق بترستی ان کے لئے جذبات کا مسئلہ ہے عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے دلیل حجت کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کس کا ہے عقیدہ کا مسئلہ ان کا ہے عقیدہ کیا ایسا عقیدہ ہوئی ضرور نہیں کہ عقل میں آئے کچھ نہیں اسی کہتے کیا آستھا مسئلہ ہے کہا کہتے عفیر صاحب آستھا مطلہ ہے یہاں دلیل حجت نہیں یہ ہے سمجھ گئے تو عقیدہ کا نہائیت حساس مسئلہ شرق کوئی قوم ہے مشرق قوم ہے عقید شرق پر کوئی تنقید کرتا ہے تو کیا ہے اس کو حساس ہے حساس اس جیسے وہ رکھ 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 مجید کر آیا کہ مسلمانوں جب یہ تم کو مخاطب بنا آلو تو کہا کہو تم سلام سلام کہو کیا مطلب آلو سلام سلام کا مطلب کیا ہے بھائی دعا کر دو سلام تی کے دعا کر تی گزر جاؤ بھائی اے بچے پیسے گزر وہاں سے سلام تی دعائیں کرتے تی چیز کی سلام تی عبداللہ صاحب سلام تی دعائیں نہیں چیز کی ہدایت کی سلام تی کس کو ملی حافظ صاحب نے پڑھا تا سور آہا میں سلام تی کس کو حاصل ہوتی جو ہدایت کی اتوا کر اسی میں سب شامل ہے سلام سلام تی ان پر اللہ تعالی سلام تی کی بارش کرے یہ دعا کرتے گی جذبات کے روح میں مطلب کیا ہے بہت ہی جذب ناکھ ہیں مسلمانوں کے دیکھ بھرک اٹھتے خصوصا ان غلام ان محمد یا اللہ کے بندوں ایباد غلام اللہ کے غلام رحمان کے غلام ہوگی وہ کون لوگ ہیں بیچارے تمزور خسم کے بیلال ہیں سوہیب ہیں جس کوئی بنیاد نہیں سلمان سلام اور اور پھر کیا بھائی حافظ صاحب جو رات گزارتے ہیں اللہ کے سامنے آزر روکر روتے ہیں گر راتے ہیں سجدے کے حالت میں رہتے ہیں قیام اور کیا ہے بھائی اور ان کو جہنم کا خطہ لگا جہنم کا جی جنت کی کنجی دوزک کا خطہ ایک کتاب ہے سمجھ گئے پری صاحب جنت کی کنجی دوزک کا خطہ جنت کی کنجی مطلب کیا ہے جی جنت کی کنجی جنت کی کنجی کیا وہی جو یہاں بتائی جا خیان اللہ کے سامنے جکنا جی اس سے دعائیں کرنا اور دوزک کھٹکا کیا ہے کھٹکا مانے دوزک کھٹکا مانے کھٹکا مانے ہاں نہیں بتائیے جنت کی کنجی جنت کنجی بتائی جا رہی اور پھر دوزک کھٹکا کیا ہے کھٹکا کس کو بولتے ہیں کھٹکا مانے دستک بلکل کھٹکا مانے یا بولتے ہیں کھٹکا مارا جاگا کھٹکا مارا یا بولتے ہیں کھٹکا مارا ہوں جاگا کھٹکا بولتے ہیں بولتے ہیں کھٹکا بولتے ہیں اس کا اس کا آزاد کیا جہنم کا حلاکت و بربادی کھٹکا جو گیا برباد ہو گیا اور کیا ساب آہ بترین ٹھکان آہ بترین ٹھکان آہ چلیئے بہت تیجئے ساب بہت ساب ساب بہت ساب بیان تیجئے ساب گزر گزرتے رہی آہ تو جب خرد کرتے ہیں تو ایک دم پورا پورا مال نہیں دے دیتے آم حالات دیکھیں بہت مرد دیکھیں گے صحاب اکرام نے کیا موت و حیات کم سات حض تب لیکن عام آتے گولت پھر لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے وہ دیتے ہیں اور کیا ہے انساف بہت کوشادہ نہیں کرتے کہ خود کیا ہو جائیں کیا ہو جائیں فتا خود ملوم محصور ملوم محصور ملوم 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 محصور حسیر رسول کو بولتے چلتے جب تھک جائے اور پھر بیٹ جائے اور اٹھنے کا نام نہ لے تم ایسے خرص کر کے اگرم اونٹ کی طرح تاؤ جاؤ ایسا نہ کرو بلکہ اللہ کے راستے خرص بھی کرو اور اپنے بال بچوں کے بھی رکھو یہ ہے اس کے درمیان میان رو یہ ہی نہیں آہ میان رو ہے اس کے درمیان رہتے ہیں آگے چلیے وہ جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات وصفات شریک نہیں ڈھرہ اور کسی کو کسی ایسی جان کو قط نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ مہترم اٹھرہ یہ بہت سے دیکھی ہیں بہت سے صفات نہیں ہیں یہ اور وہ حادیہ ٹھیک ہے نا تو اب دیکھئے اب اتنی بات آپ کو سنجھ میں آگئی نا کہ سورہ مومنین کے شروع میں سورہ نور کے بیچ میں اور سورہ پرخان کے آخر میں ایسے بھی بیان دیا یہ سب مکی صورتیں ہیں مکی صورتوں میں جہاں مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ یہ جو ہے ان کی مکاریاں قیادیاں کامیاب نہیں ہوں گی وہیں کچھ مومن کا اوساب بھی بتاتا اوساب بھی وہ اوساب جو متصف چاہلے ان کو گناتا کہ یہ 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 ہیں ان اوساب کے مالک لوگوں کو ہم کیا کریں گے دنیا میں غالب کریں گے آپ سمجھ ایسا نہیں کہ دنیا مغلبہ انہوں کو ہوگا جو کیا ہیں نہیں نہیں ظالم نہیں جو سمجھ وصف نہیں رکھے اور صافے حجازی نہیں رکھتے صرف جو ہے مسلم رجیسٹر میں ہے کہ آپ بولتے ہیں اس کو آپ بولتے ہیں آرے آرے نہیں نہیں بھائی جو وہ اس میں مردو شماری کی رجیسٹر میں مسلم ہے اسلام اندھر یہ نہیں ہے سمجھ کہ نہیں مسلم الگ ہے یہ عصاف مسلمانوں کے مومین کے عصاف ہیں یہ عصاف یہ عصاف کے مالک لوگوں کو اللہ تعالی رسوہ نہیں کر سکتا جگہ جگہ آپ دیکھیں گے مدنی صورتوں مکی صورتوں میں یہ عصاف بھیان مدنی صورت میں بھائی ہیں مکی صورتوں بھی یہ کون چیز ہے صورت فرقان میں اور جس کو ہم نے بار بار بیان کیا اس کو بیان کیا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں وہ چیز یہ ہے اس صورت میں کہا ہے کہ اے مسلمانوں بلکہ نبی صلی اللہ صلی اللہ رکھتا کیا اے نبی کافرین کی باتیں مت ماننا کافرین کی باتیں کیا چاہتے ہیں پرہیم صاحب کہ کچھ گنجائش لے دل خور چاہتے ہیں کہ نرب پڑ جا تو اب نرب پڑ جا تو مارا لب وہ لے جا تو ہیت سخت ہو جاتا ہے کوئی گنجائش نہیں رکھتے ہو کہیں سے ہمارے شفاء اور شورت کی حیثیر کو تسلیم نہیں کرتے بے بناتے ہو تو بے کوئی گنجائش رکھ کو حوالی بات دی تو اب اسی پر فلا تتعی کافرین اے نبی کافروں کی بات ہیں مت ماننا اب پھر کیا کہا وَجَاهِدْهُم بِهِ اور اس کے ذریعے جہاد کرنا اس کے ذریعے کس کے ذریعے قرآن وجید کیونکہ اوطہ پرامجید کا ذکر اس کے ذریعے قرآن وجید کے ذریعے جہاد کرو کیسے جہاد 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 کے ساتھ قبیر کا لفظہ ہے جہاد قبیرہ قرآن وجید کہیں جہاد قبیرہ اس کے علاوہ نہیں کسی مدنی سورے میں ہے یہ کچھ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہیں مدنی سورے میں جہاد قبیرہ مجید کے لئے آیا ہو تو بتائیے ہم کو فلان جگہ ہے کہیں نہیں مدنی سورتوں میں نہیں کہاں ہے یا جہاد قبیر قامل چھوڑ دیجئے خود جہاد قبیر جو ہے آگیا کہیں اسی بھی افصیحات میں نہیں مل سکتا جہاد قبیر یہ ہی ملے گا اب جہاد قبیر جہاد قبیر بتایا افصیح نے کیا بتایا جہاد معنی اپنی پوری صلاحیت نچور دینا جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں اس کو غالب کرنے کے سلسلے میں جو بھی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے آپ کو ہم کو کیا کریں پوری صلاحیت کو نچور دینے کا نام کیا ہے جہاد جہاد ہے سب سے بڑا جہاد کرو کیوں کہا سب سے بڑا جہاد کرو چھیڑ دو جہاد جہاد چھیڑ دو جہاد کبیر جہاد کبیر کا جو ہے اس جہاد کبیر میں ہتھیا کون سے ہوگا ہتھانی صاحب ہتھیا کون سے ہوگا دیکھ ابھی بتایا قرآن ہوگا سب سے ہتھیا تمہارا کیا قرآن ہے تمہارے میزائل کا تمہارے ایتم بم کا تو ہو سچ کا لیکن اس ہتھیا کا کیا توڑ ہے دنیا کے پاس ہتھیا توڑ ہے کہیں نہیں ہے نہیں ہے ابھی میں آج سن رہا امریکہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل ہے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل ہے کمال ہو گئی اسلام امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل ہے محمد صاحب کیوں پھیل ہے بتائی تو کیوں پھیل ہے ستر پھیل قریب ہے ہم بربری اور بلکس صحیح بات اور تھوڑی سوڑ سوڑ سمجھ لیں گے آہ 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 فری صاحب ہی اللہ بڑی تیزی کے ساتھ نائنصاف یا ہونے سب صحیح بتایا آپ بلکل رشید صاحب بلکل اٹھے اس میں یہ بات ملائیے ہی اللہ ہے فلسطینی کے مظلومیت دیکھ کر آج تک اسرائیل تنہا نہیں رہا کبھی بھی تنہا نہیں ہوا تو آج تنہا ہو گیا اسرائیل کروں اپنی زید پر ہے اور یہ کیا ہے مظلوم ہے مظلوم جو ہے فلسطینی کے مظلومیت دنیا کو جھکا رہی ہے اسلام کے سامنے آپ سمجھ لیجئے مظلوم ہے مظلوم مظلومیت بھی اپنا ایک مقام رکھ سمجھ لیجئے وہ مظلومیت جس کے اندر استقامت مظلوم مار کھانے کے بعد تو مظلومیت بے اپر ہو جاتی ہے مظلومیت مار کھا رہے ہیں جی اب تو سمجھ کہ لاکھوں کے تعداد میں زخمی ہو گئے مگر اس کے باوجود کیا ہے استقامت پہاڑ بن دیں اس لئے آپ میں دیکھ سب پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو یورپ سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یورپ اور سب سے بڑا سپورٹ تھا اسرائیل کا وہ وہ اسلام سب سے زیادہ سب سے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ یورپ کے عوام نکل لیں عالم اسلام تو خاموش ہے فیر صاحب خاموش عالم اسلام پورا عالم اسلام خاموش ہے اگر دنیا میں اعتجاج ہو رہا تھا کہاں یورپ میں یورپ میں اور اسلام پہ پاس ہو گیا اسرائیل نہیں مان رہا لیکن دنیا کے سامنے تو واضح ہو گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے مظلوم مظلوم بھی اثر دکھا جاتی ہے ہم نے بارہ کہا حضرت عمر فاروق بہن کہ ہم نے حوالہ ترپا دیا دہن کی مظلوم نے ترپا دیا تو یہ مظلوم بھی کیا کرتا ہے اور مظلوم میں فرق کر دیتی ہے اسلام فائلہ بہت تیزی سکتا کوئی انکار نہیں کر سکتا آج ہم نے اخبار میں دیکھا یہ بات ہے اخبار میں نہیں بلکہ یوٹیوب پہ اب رافع صاحب سنائیں گے یوٹیوب کی بات یوٹیوب ہم دیکھتے بہت تو خبر سنتے ساتھ ٹھیک ہے کبھ ہاں ٹھیک ہے وہ دنیا سے لہتے ہیں بچڑا پتہ نہیں کیا تصور ناظرین ہے قرآن مجید میں برحال ان کا کچھ ہوگا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ چلیے تو یہ بات ہے ساتھ تو جہاد کبیر چھیر دو ٹھیک ہے نا ایک چیز اور ہے ایک چیز اور سمجھئے جہاد کبیر کی بات آگئی ہے اس سورہ میں شرک کی ایک اور چیز کو بیان کیا ہے جو کہیں نہیں ملے گا چاہ ہے چاہ دیکھا ان کو جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو محبود بنا لیا محبود وہ لوگ بھی کتنا خطرناک ہے کتنا خطرناک ہے جو من میں آ آدمی کرے سمجھ جو من میں آجا کرنے لگے یہ بہت خطرناک ہے یہ بوت اور یہ بوت جو بوتوں کو نہیں پوجا کریں گے چڑھائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بوت بیٹھا ہوا آنا مشکل ہے بولی ایک نہیں یہ بھی ایک بوت ہے بہت بڑا بڑا یہ بوت کو بھی گرانا پڑے گا کون سا بوت انا نیت کا خائش نفس کا ایک چیزہ اور بہت آمن ہے اور اس کو تو ہم نے اس پر تعفی روشن ڈالی ہے یہاں بھی اس مسجد میں دی اور ہمارا یوٹیوب پہ بہت چل ہے کیا اسی صور فرقان کہتے وَقَالَ رَسُولِ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا القرآنَ مَعْزُورَ قیامت کے دن اللہ کی رسول پکاہ کر کہیں کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو گری پڑی حقی شہ سمجھ کر چھوڑ دیا یاد ہوگا اپنوں کو ہے نہیں اسی صور میں اسی صور میں اللہ میں تیمیہ کے شاگرد بہت بڑے مفسر بھی ہیں بہت بڑے موررخ بھی ہیں بہت بڑے محدث بھی ہیں سمجھ امام علی آدم نہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن مجیل کی تلاوت ہی نہیں کہتا وہ بھی قرآن مجیل کو چھوڑتا ایمان تو رکھتا ہے تلاوت کی تو فق نہیں پاتا تو گویا وہ بھی قرآن مجیل کو چھوڑ دے رہا اللہ کے رسول قیام کے دن اس کے خلاف بھی اللہ کے بارگان فریاد کریں دو سب وہ شخص قرآن مجیل سمجھتا نہیں پڑھنا بھی ضروری اور سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے ان کہتا ہے اللہ میں نے کتی یہ شخص خوب پڑھتا ہے خوب سمجھتا ہے معلومات خوب جمع کرتا خوب تحقیق کرتا یہ معلومات کا زخیرہ جمع کر لیکن عمل نہیں کرتا ایسے لوگوں کے خلاف بھی اللہ کے رسول قیام کے دن فریاد کریں یہ بندہ ایسا بندہ تھا وہ معلومات معلومات خزانہ رکھتا مگر اس پر عمل نہیں کرتا اللہ کے رسول دن فریاد کر یہ یہ بھی تھا اور یہ شخص وہ ہے جو پڑھتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا اور عمل کرتا تھا اس کا عمل اپنی ذات کر سیف اپنی ذات کر اپنے آپ کو بنانے کر چلو اپنا دیکھ شیخ اپنی دیکھ شیخ اپنی دیکھ چکن چکن چوپڑے شیخ اپنی دیکھ اپنی دیکھ اپنے آپ بناو اپنے آپ کو سمار بلگہ کچھ لوگ ایسے ہیں من ایک آیت ان کو یاد آجتی کہ وہ لوگ جو گناہ ہو گئے وہ چاہ ہیں جب تم ہیدار پر ہو تم کو نقصہ نہیں پہنچا سکتے آیت بھی مل جاتی ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں سمجھ گئے کہ نہیں کہہ رہے بھائی اپنی دیکھ اپنی تم سے حساب ہوگا ہر عادی اس کا حساب ہوگا ذاتی تو اب حساب ہوگا تنے تنا کل ہم آتے یوم القیام اتے فردہ ایک جماعت آئے گی کچھ نہیں جماعت ایک فرد ایک فرد کو حساب دینا پڑے گا لہذا اشیخ اپنی دیکھ دنیا کی چکر مت یہ بہت اچھی چیز ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شخ اپنی مائی اپنا تسکیہ کو کر لیکن اپنے گھر والوں کو اپنے باس پڑوس کو جی اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ملک کو نہیں بتانا اور تی کل اختلا فرض یا ایو اللہ نام نکو انفس کم و اہلی کم نارا اپنے آپ کو بچانا اپنے حرب کے لوگوں کو اپنے عزا و انذر اشیرت کل اکرزی بھی ہے اپنے لوگوں کو اور پھر اس کے بعد اخرجت انتم خیرہ امتین اخرجت سب کے لئے سب کے لئے تم کو برطا کیا گیا ہے اس پر عمل اس نے نہیں کیا پھر ایسے لوگوں کے خلاف بھی اللہ رسول قیامت کے دن پر یاد کریں یہ جوہ عمل تو کرتے رہے اپنی تذکیہ خوب کیا اپنی تذکیر بہت اللہ والے تھے لیکن خدا کے بندوں تک اس پیغام کو نہیں پہنچائے خدا کے بندوں تک پہنچانے کیا مطلب ہے اندوی صاحب خدا کے بندوں تک پہنچانے کیا مطلب خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا قرآن مجید کو دعوت اب سوال یہ کہیے دعوت دعوت یعنی عام انسانے تک دعوت نہیں پہنچائے لہذا اللہ کے رسول ان کے خلاف بھی قیام کے دن پر یاد اب سنیے اصل بات یہ ہے قرآن مجید میں لفظ قرآن سب میں کیا دعوت لفظ تلاوت انفرائی تلاوت کے لئے تو شاید کہیں ہو بے گر سمجھے بوجھے پڑھنا کہیں مل نہیں سکتا آپ تلاوت بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا بولی کہیں ہے کہیں نہیں مل سکتا آدھی آپ نے پڑھی وَتْلُو عَلَيْهِم وَتْلُو عَلَيْهِم نَبَا حق تلاوت ہی حق تلاوت کیا ہے بھائی بھائی بھار فکر کرنا اور پیغام کو بہو جانا سب اس میں آئے تو تلاوت جہاں جا رہا کس معنی میں تبلیغ کرنا دوستوں کو پہنچانا وَتْلُو عَلَيْهِم وَتْلُو عَلَيْهِم یہ مکی سورہ آپ دیکھئے سورہ شورہ کیا تھا اور سورہ قصص جگہ جگہ آپ کو آئے گا مکی سورہ تم وَتْلُو عَلَيْهِم آئے گا ان کے سامنے پڑھو مطلب کیا ہے ان کے سامنے جو قرآن جی دشمن ہے ان کے سامنے پیش کرو اور یہاں کیا ہے تلاوت کا معنی کیا ہم سمجھ رہے ہیں حفیب صاحب پڑھنے کے ایک پیش کرنا بھائی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے یہ سب ذمہ داریا شامل ہیں یہ ہے اسی سورہ میں دیکھتی ہے پہلو سے بڑی اہم سورہ ہے اب اس کے بعد دیکھیں کون سورہ آگئی ہے ہاں کیا چیز وہ اس کے آخر میں جو ہے کیا کہنا چاہتے ہو تم اس کے آرحمن وزاد کر دیتے کیا کہنا چاہتے ہاں توبہ کرتے ہیں شرک سے باز آ جائیں ہم نے صالح کریں تو اللہ تعالی ان کو اونچا مقام دے یہ ہے اور کچھ چاہتے ہو دیکھئے اور ایک چیز اس میں ہے کہتا ہے جو لوگ توبہ کر لیں تو ان کی بد عمالیوں کو کیا کر دیتا حسن عمال میں تبدیل کر دیتا کمال ہے کمال ان کی فعولائی کہ یبدیل اللہ سییاتہم حسنا حجیب فعولائی کہ یبدیل اللہ سییاتہم حسنا ان کی بد عمالیوں کو کیا کرتا ہے نیکیوں میں تبدیل کرتا وہ آزا و جاوارے جو بد عمالیا کرتے چھتکا کرنے لگے نیکی کی عمال کر سمجھ گئے کہ نہیں نیکی کی عمال ان سے سرزد ہونے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب جو بد عمالیا جو کی ہیں دور جاہلیت میں سب کے سب وہاں بد عمالیوں کے جگہ کیا ہے نیکیا رکھ دی جائیں گی بہت اچھا ہے خود کی آدھ سو آدم کے نیکیا مل جائیں یہ سب ہے کیا میرا خیال یہ ہی ہے مطلب اس کا کیا ہے جہاں بنا مانیہ کرتے تھے اب کیا ہے نیکیا مانیہ وہ سب جو ہے خدا رحیم ہے خدا رحیم ہے شاعر انہیں صاحب خوب خوب تماشے کی شاعر سر ریاب مولانا عبد الرحمان مدری صاحب آتش عیسیاں بھڑکا رہا رحمت یزدہ پھیل کیا سمجھا آتش نافرمانی کہ آنگ بھڑکا رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے جوش میں کیوں کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے بد آمال یاں نہیں کریں گے اللہ کی رحمت جوش پر کیسے آئے گی اب دیکھیں یہ کیا ہے شاعری ہے اب آئے گی بات اس میں آ رہی ہے کس میں شاعری شاعر جو کیا کھمال تب تو یہ ہے صاحب ایک شاعر کہتا جب اللہ تعالی چلال میں آئے گا چل تم کو ہم جہنم میں ڈال لیں گا تو بت نہیں سکتا تو شاعر کہتا کہو رحمت کا وہ قصیدہ جو اٹھے گا اتاب تیرا کیا سمجھا تو سمجھا شاعر باقمال ہے شاعر باقمال ہے کہا رہا ہے کہ جب اللہ کا اتاب جوش میں آئے گا پھر میں کیا کروں گا فورا میں شاعر تو باقمال ایک رحمت پا قصیدہ پردوگا اور اس کے بعد اللہ کا اتاب کیا ہوگا جو اٹھے گا اور پھر اپنے دامل رحمت میں یہ شاعر ہے یہ شاعران ان کا اظہار سیال ہے انہوں نے بہت باقی میں بتا دیتا ہوں اسی وجہ سا آگ شورا کا ذکر آرہ ہے یہ بات ہو گئی ساتھ یہ انسان کو یہ شاعر لوگ ڈھی پھنا دیتے ٹھیک ہے نا ڈھی نہیں وہ ابھی دیکھا آپ نے کہ وہ ہمیشہ چوکنے رہتے خفون رب بھوم ہے ہمیشہ جرتے رہتے چوکنے رہتے بہت چوکنے رہتے اچھا صاحب اب سورے کیا ہے اس کے بعد سورے شورا شورا جمع کس کی اب دیکھیں بلکل اب شورا کے بات آگئی ہے اس سورے میں لیکن سورے میں ایک چیز ہے جو بار بار آئی یہ دیکھیں سورہ فرقان میں حضرت نور کا بھی دکھ رہے حضرت موسیٰ اور پیغمم رہے دیکھ ایک ایک قائد میں سورہ فرقان میں انبیاء کے قصے محایت شورا میں جس کی تصیل آگئی تصیل یہ قرآن مجید کا انداز کہیں اجمال کہیں تصیل اور آپ دیکھیں کہ کبھال ہے قصے جب آپ پڑھیں گے مزا نہیں آئے گا لیکن قرآن قصے جب پڑھیں گے ہر سورے میں الگ ہے انداز الگ ہے سمجھ گیا تھوڑ تھوڑا فرق آ گیا تھوڑا تھوڑا فرق ہو اور اس کو سب جو محسوس نہیں کہ خوف محسوس کر تھوڑا فرق آ گیا تھوڑا فرق ہو اس کو متشابیات بولتے لوگ سمجھ جائے ایک ایکسان نہیں ہے بہت فرق بہت فرق ہے اس وجہ سے قرآن مجید کے قصوں سے انسان اکتاتا نہیں ہے ایک قرآن میں بلاغت ہے اس کی بلاغت ہے کہ ایک قصے مختلف پہرائے میں ایک پھل کا مضمون ہوتا سو رنگ سے باندھو بھائی سو رنگ سے ایک پھل ہے اس کا مضمون ہے لیکن اس کو شاعر کتنے رنگ سے بھاگتا یہی حال قرآن مجید کا ایک ہی مضمون توحید ہے ایک ہی مضمون آخرت ہے رسالت ہے رفاہ عام و خدمت خلق کی بات ہے لیکن مختلف پہرائے مختلف پہرائے تو اس سے کیا ہے قصوں سے انسان اکتاتا نہیں ہے یہ ہے لیکن اس میں بڑی تفسیر حضرت نور کا قصہ بھی حضرت موسی حارون حضرت لوت اور شوید علیہ السلام قصے سب ہیں یہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں اور یہ بھی سمجھئے ان سارے قصوں کے بعد کیا ہے ایک آیت ہے ترجیح جس کو کیا کہتے ہیں ترجیح کہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ ہر قصے کے بعد اِنَّ رَبَّكَ کہا ہے اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَيَا اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بڑی نشانیاں ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَيَات آیات مانے نشانیاں ہیں نشانیاں جتنی نشانیاں ایک نہیں بخصوصہ نشانیاں اچھ اس کی اس کی قدرت اس کی اکتائی کے جی اس کی حاکمیت اس کی اس کی انتقام اس کی ہدایت اور اس کے اطاق کی بڑی نشانیاں ایک دو نشانی نہیں ہے کہ اس کے بعد وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اس کو سارے آیات کو سمیٹھ دیتا ہے دو میں ہر قسم میں عزیز ہے عزیز مطلب رشید صاحب پہلے بتاتے آ رہے ہیں عزیز ہے اس سورے میں غلوہ غلوہ غلوے کا مالک وہی ہے جی اس کے مقابل کوئی نہیں ہے جی وہ جس کو چاہے گا وہی غالب ہوگا اور جس کو چاہے گا وہ مغلوب کر دے گا عزیز ہے جنہیں جتنی طاقتیں ہیں دشمن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غلوے کا مالک ہم ہیں جی تو ہم نہیں ہیں تاریخ میں بتا دیا سب سے ظالم بادشاہ کے دیکھ ہوا سب سے پہلے فیرون کا فیرون فیرون کا آج تک چرچہ فیرون کا ہے نا دیکھا مجید نے اس کو رکھ دیا محفوظ ہونا کر دیا اور دنیا میں جو بھی فیرون بن کر آتا ہے کہ ہم ہی رہیں گے ہم ہی رہیں گے دو سو مرانے نہیں دیں گے گویا کہ کیا ہے وہ ہو دنیا کا حاکم بننا چاہتے حاکمیت اختار اس کے پاس ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حاکمیت اختار کسی پاس ہے حضرت موسیٰ اور فیرون میں جو تکرا ہوا حافظ شروع میں کتنا ناجواب جب گئے ہیں دعوت دی ہے تو کیا کہا انہوں نے اتفال تفال تک اللہ تی فال وان تمنل انتو بڑے ناشکری ہو کیا کہا انہوں نے ارے بھائی اس وقت کی بات ہے جب میں زالین مانے گمراہ کا مطلب جب ہدایت نہیں ملی تھی گمراہ کا مطلب جب ہدایت نہیں ملی تھی سیدھی راستے پر نہیں تھا اس کی بات ہے اور پھر پھر کہا آگے دکھو آگے پھر کیا حسنے اسی وجہ میں بھاگا بھی تم سے ڈر کے بھاگا جی اور پھر کیا ہوا مجھے اللہ نے آہ پھر اللہ نے ہم کو کیا بنایا نبی بنائے جی نبی بنائے وَجَعَلَنِ مِنَل مُرْسَلِين اِلْقَحَار اچھا یہ یہ تم نے دکھا وہ کہا تھا نہ کہ تم ہمارے ہاں تمہاری پروریش ہوئی تمہاری پروریش ہماری ہمارے ہاں ہوئی تم کو پالا خوصہ شہزادے کہے سے سیر تم کو پالا نہیں سمجھا کہ ہم کو یہ دن دیکھنا پڑے گا کیا کہا تھا دل دل بنی جواب دیا جم پھر رب جی پلٹ رہا دائے پھر ان کے بعد دیکھے آل فیراؤن تمہارب رب کہا تھا میں رب العالمين کے فرشتاد ہوں عالمین ہے نا تو کہا اچھا اب دیکھا کہ جس جب جب دی ہے اب فورا پلٹ آئے بتا تمہار رب کون ہے عالمین رب کون ہے رب العالمین کو یہی نہ پھر اس کے بعد کیا کہا اے رب العالمین انسانوں کے بات مت کرو انسان کے بات مت کرو بلکہ کیا ہے رب رب السماوات وال عرص رب السماوات وال عرص زمین آسمان کا مالک سارے آسمان وں کا سارے زمین کا مالک ہے مالک کا مطلب کیا ہے آسمان کو کھانا دے رہا ہے پانی دے رہا ہے پرور دیگار ان کا نہیں حاکم ہے حاکم مسئلہ کس کا ہے پرور دیگار کا نہیں ہے کس کا ہے حاکمیت کا ہے زمین آسمان کا حاکم ہے رب السماوات والرز ما بین اگر تم یقین ہو اگر تم یقین رکھو تو سمجھو کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے ایک قدم اور آگے بڑھ کر بھولے ہیں رب العالمین کے ساتھ یعنی عالمین انسان کا رب کون ہے اس نے کہا انسان کے بات پت کرو بلکہ پوری کائنات کے بات کرو آگے پھر دیکھئے اور ایک قدم آگے بڑھا کر جواب دے رہے ہیں سنو رہے ہیں ایک قدم آگے جواب دے رہے ہیں بڑھ بڑھ کے حضرت موسی بے دھڑک جورت کے ساتھ اب اپنے قوم کی طرف کیا کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں سنو یہ اسلوپ کون سا ہے دیکھیں سنو ان کی بات کون سا اسلوپ ہے بتاؤ کذر خطاب کیا اب موسی خطاب نہیں اس کا کذر خطاب ہو گیا بلکل 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 سائی فروا انکاری نہیں ہے استیزہ استیزہ سنو حضرت کی بات سنو جناب کی بات سنو یہ کہنا چاہتا یعنی کیا ہے استیزہ ہے اللہ تستمعون اب یہ نہیں ہے موسی کیوں حضرت رہے کر رہے گا نا سپری جاری ہے ان کی بیچ میں دیکھ روڑی آت سمجھ لیجئے حضرت موسی خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہا بیچ میں مزاق ٹوک رہا ہے تاکہ دستر ہو جائے بتا رہے لیکن حضرت موسی دستر نہیں ہو رہے کہا کہا تمہارا بی رب تمہارے باپ دادا کبھی تمہارے باپ کبھی رب اب دیکھئے اب اس کو پارا چڑھ گیا کہ رب تمہارے تمہارے باپ کبھی تمہارے باپ کبھی مالک ہے وہ اور تمہارے دادا کبھی مالک ہے اب کیا ہے دیکھئے اب دیکھئے اب کھا رہا ہے بے شک تمہارا رسول جو تمہارے جانے بھیجا گیا ہے لما جنون کیا ہے پاگل ہے دیوانہ ہے اب دیکھا اب اس کا پارا کیا ہے کچھ حق نہیں ہاں اب بھی تو خطاب اپنی قوم ہی سے لیکن تم دمارا ہے کیا اِن رسول لکم کیا قوم نبی صلی اللہ وآلہ رسال اسلیم کر بھئی کیا نہیں 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 وہ بھی استیزہ ہے یہ تمہارے رسول دیکھو تمہارے رسول یہ بھی استیزہ ہے قدم قدم کر مزا کو بھائے بھائے ہو اسے لیکن لما جنون یہ تھا آگے 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 پھر وہ ڈسٹر نہیں ہو رہے ہیں فرقہ کا مشرق مغرب شمال جنون دو ہے چاروں ہیں رب المشق والمغرب زبان میں گھرنے کی آتا کیلئے آتا ہے سب یعنی پوری کارنات کا مالک ہے رب المشق والمغرب مہ اگر تم کچھ بھی بھیجا رکھتے ہو اب اس کا پارہ آئے اگدم اب کیا ہے اب دیکھئے اس کا پارہ آسمان پہنچ جا غرور کمن اب تک استہزا میں تھا اب کیا استہزا غزم میں تبدیل ہو گیا کیا کہ رہا آئے لائن کس سے خطاب کر دی اب دیکھ رسول لکم خطاب کہ ان کا پارہ اور یہ ہائی ہوتا چلا جا حضرت موسیٰ کا خطاب بھی کہیں دشرب نہیں ہوئے اور قدم بہا چلے جا رہے ہیں تو کہا لائن تخص الہم اب دیکھیں غنور بولا غنور بولا لائن تخص الہم غیری الہ جعلن مجھ اگر تم نے ہمارے علاوہ کسی معبود بنایا تو مابود مابود کے معنی کیا ہے جی مابود کے معنی پرستش کے لائق بھی وہی ہو جی اور جس کا حکم بھی چلے رب کے معنی بھی آتا ہے رب کے معنی مابود کے بھی رب کے معنی مالک کے بھی رب کے معنی با اختیار کے بھی سمجھ گئے آپ لو رب کے معنی سب سارے اختیارات اس کے پاس رب کے معنی خالے نہیں خالے پالنہ وہ تو معنی نہیں لے رہا یہ پالنہ کے معنی نہیں ہے چلیے آہ پھر جو کہا اچھا اگر تم ہم کو جیل میں ڈال دو گیا اگرچہ ہم تمہارے پاس کال آئے ہیں واضح نشان اللہ پھر وہ اب اس کی تفصیل ہے آخر میں پھر وہی ہے کیا آخر میں دکھا دیا ہے کہ اس طرح کو غرب کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارد بنا دیا گیا کس کا ان ساری نعمتوں کا کم ترکو من جنات وعجور مقام کریم اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وائز بنائے کس کا وارد ان نعمتوں کا وائز بنائے ان نعمتوں کا وائز ہم نے بنائے کن نعمتوں کا ہاں تو کیا بنی اسرائیل پھر واپس آگئے تھے کہ مصر میں کیا ہاں چلی مصر میں نہیں آئے لیکن ادھر جب حکومت آئی ہے وہ غرب ہوا اور ان کے حکومت بھی دیر میں آئی ہے اس سب تاریخ بعد میں جو آگیا جو ان کی فلسطین وغیرہ میں جو حکومت ہوئی تھی اس کی جانو میں اشارہ کر دیا فورا نہیں ملا آپ لوگوں کا معلوم ہے سورہ ہے سورہ اس میں ہے سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ میں گئے نہیں حضرت موسیٰ لے جانا چاہتے تھے تو گئے نہیں چالیس سال کے بعد ان کی حکومت وہاں چالیس سال کے بعد اسے فرع نہیں آئے لیکن قرآن جی سنداز سے بیان کرتا ہے اس کی تفصیل دوسری جبوں میں جیسا سورہ مائدہ میں اب چلیے آگے تو اب یہ دیکھیں یہاں بھی عزیز رہیم پھر رب کے معنی خالی پالنہ نہیں رب اللہ یحی اور وہی ہے جو مارتا ہے وہی جلاتا ہے وہی جو مرض دیتا وہی جو شفا دیتا سب ہے نا ہمانگیل ہے ربوبیت کے اندر شفا دیتا ہے اور وہی جو فیصلے کی قوت دیتا رب حکم رب حکم حکم نے فیصلے خود عطا فرما وہی حکم بناتا ہے جی وہی حکم فرما رہا وہی عطا کرتا ہے اس ساری چیزوں جی تو معلوم یہ ہوا کہ رب کے کیا کیا معنی ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کہاں ہے اسی سورہ میں رب کیا ہے سورہ سورہ دوارہ میں آمان صاحب اب ایک لفظ اور میں بتا دوں اس پر بہتین گفتور کی ہے مولانا محدودی نے کس کتاب نے کی ہے لا جواب کتاب ہے لا جواب کتاب ہے قرآن کے چار بنیاد اسطلاحات زبدس زبدس اور اس کتاب نے اس کا ترجمہ ہمارے لدوی مولانا کے بہت ساری کتاب کو ترجمہ لدوی نے کیا ہے جیسے مولانا نازم ندوی مولانا مسعود عالم ندوی مولانا جاید احسر ندوی یہ ہیں تین ہیں بائک علماء ہیں ندوی یہ شبلی فرائی کے شاگرد ہیں یہ سب شبلی کے شاگرد ہیں ان لوگوں نے ترجمہ ملاج رب کیا زندہ یہ جو لٹیچر مولانا کا زندہ اردو زبان میں ہے اور ان مزور نے زندہ عربی زبان ملتفر دیا ان کتابوں کا اور علماء عرب جو متفر ہوئی ہیں تحریک صاحب مولانا مولانا ملتفر کیا کتاب مولانا ندوی صاحب ماشاءاللہ ندوی ہیں مولانا علیمیہ کس کے شاگرد تھے پتہ ہے آپ کو علماء عرب میں مولانا ابو لیس ندوی مولانا مسور ندوی نازم ندوی کس کے شاگرد تھے علیمیہ بھی میں بتاتا یہ سب شاہر داکٹر تقیر دین حلال المراکشی نام سنا ہوگا آپ نے علم مراکشی وہ یہاں ندوی پڑھاتے تھے انہیں کی فیض سمجھ گیا آپ نا جب مولانا ندوی جیل ندوی نے اس کتاب جمع کر لیا اور پاکستان بن گیا تھا پھر مولانا مسور ندوی نے دیار عرب میں چند مہینے رہے چھے مہینے رہے اور یہ ندوی سانک ہی ہے اور کہیں کہیں تو وہ جھو ہوتے تھے کہا تھا وہ نے مسور آدم ندوی سانے دیار عرب میں چند دن اس میں لکھا کہیں کہیں تو پورے عرب اسلامی لیکٹیچر میں دنیا کے لیکٹیچر میں کہیں جواب نہیں کہیں جواب اس کا نہیں اور وہ سر دھمتے تھے علبت تک کہیں ان کو اختلاف دیو ہے اس کا ترجمہ مولانا موضوع ساتھ کیا کرتے ہیں حدیث مراد لوحہ مراد کہوں لوحہ سے مولانا موضوع سیاسی قوت لیتے سیاسی قوت اس پر ان کو اعتراض تھا سیاسی قوت نہیں بلکہ کیوں نہیں سیاسی قوت کیوں لے رہے ہیں ان کو کہیں کہیں مگر مدبوع لحاظ سے خوب خوب سرا ہے ایک جملہ موت ارزا آ گیا وہ مولانا گئے مولانا یوسف صاحب وہاں گئے حج اور پھر وہ ہی گئے تھے ڈاکٹر تقیید حرائی بھی مرا کر سا آ اور ان میرا شاگرد ہے اس جو سیکریٹری ہے وہ جماعت قیم تھے مال ہے آپ مولانا یوسف صاحب جماعت قیم تھے وہ سیکریٹ کہا جی جی سے بہت محمد سے پیش آئے تو کہانے کے مطلب یہ ہے عالم عرم میں اس کتاب نے دھوم مچائی تو سمجھ گئے مولانا کس کتاب سمجھ گئے وہ کہا دین کی سیاسی تحضی سمجھ گئے کہ نہیں یوسف خان یاد بہت لوگ اس تنقید کتی اس جو اللہ جواب کتاب بہت سے علماء کو جو اس لرم مو دو کا غیر معمولی ہے وہ نم بتا تو کوئی اس لائی نہیں آ سکتا تھا اس مونہ فرائی کے شاگر آ نہیں سکتا لیکن جو اس مو دولی کا غیر معمولی ہے غیر معمولی اس دیکھا آپ نے دونوں ایدار وں کوئی 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 خد علماء جو تنقید کس کتاب پر علماء خود آگئے تھے مانو میں برس تک تھے وہ لیکن بعد میں اپنی مزاد مزاد خان کہا ہی جس کو کہتے اس کی وجہ چل نہیں سکے برحال یہ دیکھیں اس میں جو ہے اب وہ ہر جگہ عزیز رحیم ہے غالب ہے وہ غالب ہے جس کو اقدار دے گا وہ پائے گا رحیم ہے کیا مطلب بابا بتاتے آ رہے ہیں عزیز محقیب صاحب رحیم ہے عزیز ہے غالب ہے غلب آتا کرے گا رحیم ہے محلت دے رہا ہے محلت رحمت اس کی ہے محلت جو دے رہا ہے اسی رحیم صرف دھوکہ مت کھاؤ تم کو کیا کرے گا پکڑ لے گا زیر کرے گا یہ بات ہے ٹھیک ہر جگہ پوری سورہ میں یہ ہے اور پوری سورہ جہاں جو ہے ان کے اقدار کو چلن کرتی ہے وہ رحیم یعنی یہ بھی ایک دن آئے گا کہ یہ جو آج مظلوم ہے کل کیا ہوں گے آج جو کیا ہے محکوم ہے محکوم ہمیشہ محکوم نہیں رہیں گے یہ محکوم جو کیا ہوں گے اٹھیں گے اور جو ہیں یہ تخت جو بچھے میں تخت گرائے گائیں گے تخت گرائے جائیں یہ تاج اچھا لے جائے یہ تاج ہمیشہ نہیں رہت یہ دنیا کے دستور یہ کہ اب میں بتاؤں آپ کو یہ بھی ہے یہ کہتے تھے کہ یہ جیوانہ ہے اور کہتے کہ کہتے شیطان شیطان سوال شیطان سوال اب بتائی یہ شیطانی کلام ہے تاتا قل کہ حلو نبی کم علا من تمزل الشیاطین تمزل علا کل فاقین اب بتائی یہ قرآن مجید کہ شیطان کلام ہے یہ ممکن ہے یہ اطراز صحیح ہو سکتا عبدال باری صاحب کیسے نہیں ہو سکتا سمجھائیے یا تم افی بول دیتے بڑا مشکل ہے تم تو استاد ہو گئے ہو یار تم مد بولا بہت سے پرانے لوگ تو دیکھ یہ قرآن مجید پر یہ انظام کتنا لغ ہے یہ شیطانی کلام ہو سکتا ہے جس شیطان ہر سفر بنانت شیطان ہے تو یہ شیطان اپنے پر نانت بھیجنے کیلئے کلام نازل کرے گا بولی کتنی بدقل کی بات ہے ہے نا یہ دیکھ سنگن لیتے رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا بھائی جن راتے تھے لیکن جن تو اب وہاں نہیں رہوں گے ملے آلہ تو جن بھگا دیا گیا ہے نا بولی کہ نہیں ملے آلہ جن راتے ہیں جن ہے ملے آلہ ہے نا اس کو وہاں جن کیا جن تو وہاں لائیں گے اور یہ لقا کریں گے تو یہ نہیں آنگی جو کہا ہے اب ایک الزام کا اور ہے کیا یہ شاعر ہے شاہد کیا ہے شاعر ہے اس کا جواب دیرا کیا وشعرہ وشعرہ ویتبہ ملغاؤون یہ شاعر نہیں ہے کیوں شعرہ کی تبہ کون کرتے بھٹ کے ہوئے لوگ وشعرہ دوسری صفت کیا ہے اور تم دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں شورا بھٹکتے رہتے ہیں کبھی جو ہے وہ انسان فرشتہ بنا دے کبھی شایطان بنا دیکھیں کبھی کسی وادی میں کسی کبھی کسی وادی بھٹکتے رہتے یہ شاعری کلام شاعری پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی شاعروں میں شاعر کہتے ہیں کرتے نہیں یہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں کردار کے غازی نہیں ہوتے یہ شورا شورا کیا ہے کردار کے غازی نہیں کس کی ہوتے ہیں گفتار کے غازی ہوتے ہیں کسی نے اقبال سے پوچھا اقبال سے پوچھا اقبال سادے آدمی ساکھ گو تھے اقبال بڑے شاعر ہیں کہ نہیں بولیے اقبال بڑے شاعر فریس ہے نا پوری ہندوستان میں تحریک آزادی کی شباب پرت ٹھیک نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریہ دینے والا کون ہے کہتے ہیں اقبال ہے نا لیکن کیا تحریک کہیں حصہ لے رہے ہیں اقبال مولانا محمد علی جو ساد دیکھئے دیکھے مولانا بلکلام آزاد جتنے بڑے علماء سب مہدان میں ہیں کہیں اقبال نظر آرہا ہے کہ آپ کو کہیں اقبال نظر آرہا ہے نہیں بولی کہیں ہے اقبال کہیں نظر نہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وہ شایوس کلام سے اقبال نے کہا کہ میں ہکہ پیتا ہوں شاعری کرتا ہوں ہکہ پیتا ہوں اپنے کوٹھی مراتا ہوں ہکہ پیتے تھے شوقین تھے اور شاعری کر رہے تھے اس وجہ سے آپ میدان میں اقبال کو نہیں دیکھ سکتے کہ دیکھ رہے ہیں کہیں کیا نہیں ہاں شاعری اسلامی شاعری کیا کمال کے شاعری انتی ہے اس میں دور آئے نہیں اب آگے چلیے آگے چلیے اس کا مطلب کیا ہے ہاں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہاں دیکھ کہا رہا ہے کہ شاعروں کی اتباع کون کرتا ہے غاؤں ٹھیک ہے نہیں اور تم دیکھتے نہیں کہ شاعروں کیا ہے ہر وادی میں بھٹکتے اور چاہتے کچھ کرتے کچھ یہی ہے نا اللہ دین آمن کیا معنی اس کا اللہ دین آمن یہ بات ہے یہ بات وہی میں کہہ لانا چاہتا یہ البتہ سارے شاعرہ بھٹکے رہے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں کچھ اچھے شاعرہ ہے جو 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 ہے گویا کی نبی کی پیروی کرنے والے جو شورا ہے وہ اچھے ہیں تو بات ہو گئی ہاں نبی شیطان پیروی کرنے شورا والد ہوتے ہیں اور نبی کی پیروی کرنے شورا اچھے گویا شاعری ہے نبی نبی بھی شاعر ہے شاعری کرتا ہے نہیں بولی ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھا ہے نبی کی شاعر نشان ہے سمجھ نبی کی شاعر نشان نہیں ہے اور اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے وہ شورا جو اچھے ہیں جو عمار رہتے ہیں گویا کہ نبی کیا ہے مومن ہے مومن ہے نبی اور اس کے پیروکار مومن ہے اور اللہ میں اقبال جیسے لوگ مستثنہ ہو گئے مستثنہ ایسے یہ چیز کی جو ہے تو گویا کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کے پیروکار کرو سب شورا ہے اچھے لوگ اچھے لوگ ہیں اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہ تو الگ سے بات کہی جا رہے رہے اہل ایمان اہل ایمان تو کیا ہے وہ حمل صالح وضا کرو رہے بھائی جس طرح سے اللہ تعالی میں اللہ من تولہ وکفا تو اس پر داروگا نہیں ہے البتہ وہ جو عراس کرتے ہیں کہ ان پر داروگا ہو کیا اس سے استثناء ہے ہی نہیں اس کو مستثناء منقطے کہتے ہیں مولان یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا اللہ منقطے ہے اللہ منقطے کے ترجمہ البتہ رہا لیکن اس سے کٹا ہوا ہے اس کا تعلق نہیں ہے یہ دقیق بات ہے اس کو مزید سمجھنا ہو ہمارے کتاب قرآن بہت لمبی بہت کلام کو جمع کیا لہذا آپ گفتو زیادہ نہیں کریں گے اب دیکھئے پھر اس کے بعد سورہ نمل نمل تو گفتو ہوئی اور بہت شاندار نمل کا موضوع بھی آپ دیکھئے سورہ شہرہ کس سے آغاز تھا اور اس کا پا پا دونوں کا نام ایک ہے اور اس کے بعد کون سورہ آرہی ہے تین سورتیں ہیں اور تینوں کا آغاز حرف مقدس تینوں کے ایک ہیں تینوں کے ایک ہیں بعد مفت سے کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں ان تینوں سورتوں میں اس کا دکھ رہے ساپ کا تینوں سورتوں میں سورے نمل میں سورے شورا میں ساپ کا دکھ رہے نا سورے نمل میں ساپ کا دکھ رہے سورے ساپ ساپ کیونکہ کونڈی ماہ تو جو ہے تو ضروری نہیں کو تحقیق کیا ہو آپ سمجھ لیجئے تحقیق ہیں کیونکہ اس پر جو ہے جوے بھی تحقیق کریں گے کم سے کم یہ تحقیق دروازہ بند نہیں کر سکتے علماء قدیم علماء نے گفت کی معلوم ہے آپ کو قدیم علماء کچھ نہ کچھ معنی جو ہے نکالتے ہیں اور علماء اغمال نے تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا ہے او دانا شبول مولا کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا پروغ وادی سینہ نگائش پمستی میں وہی اول وہی وہی قرآن وہی ترقہ وہی یاسی وہی تہا گویا یاسی تہا سے مراد کون ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ تہا بھی ملے گا یاسی ملے گا اور بہت سائے سوی نبی مراد ہے تو کیا ہے کیونکہ مفسرین کے اقوال ہیں اور ابن جری نے سب جمع کر دیا ہے اللہ ما اغمال ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن مجید گہرائی اس میں تو گہرائی رکھتا تو شائر ہے مگر بڑی گہرائی کے ساتھ اس نے پڑھا ہے اس وجہ سے اس کے شاعر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی یاسی تو گویا کی ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ان غروف مقاطعات پر لوگوں نے غور فکر کیا ہے لیکن وہی ضروری نہیں ہے کہ اقبال نے اس گفتگو ہوئی ہے حضرت اس کا سلیمان کا حضرت دعوت کا اس سے پہلے موسیٰ ہو گئی کیونکہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی تے سورہ شورہ میں فیرون اور موسیٰ ٹھیک ہے نا اس وجہ سے یہاں اشہ اجبال ہے کیونکہ وہاں تفصیل ہو چکی البتہ یہاں اس سورہ میں حضرت دعوت سلیمان کا دیکھ نہیں تھا اس میں چھو دی اور کون سے پہلو چھو رہا ہے اس میں ان دون کی حکومت فرماروائی کا بھائی جی چکے اتنے بڑے اتنے بڑے فرماروائی ہو کر دیکھا قدم پر آگا من فضل ربی آگا من فضل ربی لی اشکر مقفر یہ کہ رہے اور یہ کہا موسیقین ماملی سم ملا چند بھوٹے دار کے ملے اس پا بھاک رہے جس کو کیا ہے جس کو فرماروائی جی انسانوں پر جینوں پر پرندوں پر چرندوں پر سب اس پہلو سے ملک سب دیکھ رہے دیکھی وہ کافی تھی تک کف سامنے حق نہیں آیا لیکن جب حق آ گیا آیا تو پھر آپ نے دیکھا دیر کی اس نے نہیں طور حضرت سلیمان کے سامنے جھگ گئی اور ایمان لگتی آپ نے یہ ہے اور ہم برابر بتاتے ہم مستقل بتاتے آ رہے ہم یہ جو سورہ نمل اینوں کا ذکر ہے وہ کس پہلے اسے دیکھ رہے عورت کو ایمان نہ رہی ہے دیکھو جب اس کے سامنے واضح ہو گیا حق واضح ہو گیا دیر نہیں لگائی اور تم مرد ہو اور تمہارے سامنے حق واضح ہے لیکن فیرون کے راستے چلنے ہو فیرون کہا موسی حق ہے اسی طرح تم بھی تم بھی سمجھتے ہو کہ محمد حق ہے لیکن سوا قبر غرور کے دھمن کچھ نہیں تم قبر غرور کے وجہ سے اسلام نہیں لارہ ہو اور تم سے بری سرطنت تھی اس کے پاس بولی لہا عرش دیکھیں جو قرآن مجید لہا عرش عظیم عرش عظیم ہے یہ قابل کہیں نہیں ملے گی آپ جو ملک سبا کی ہے اور جس انداز سے گفتگو آپ دیکھا کہ کیسے کیسے جو ہوا ہے اور جو آگے آئے آئے باہر اس کے سامنے حضرت سلیمان کی حقانیت اور ان کے اللہ کے حکام کی اور ترہید کی حقانیت جو ثابت ہوگیت کیا دیر نہیں لگا وہ ایمان کو قبول کر تو پھر یہ حصہ اب یہ حصہ بات آئی نہیں کیوں پیش کیا جا رہا ہے بہت فریصہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے مکہ کے اندر حجرت سے کچھ پہلے کے صورت ہیں سب کیوں پیش کیا جا رہا ہے سلیم صاحب بس ٹھیک یہ حصہ سجد پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہ ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے جیسا کہ ہم نے سورہ کہت میں بتایا تھا اب یہ نئی صبح طلوع ہونے والا ہے نیا زمانہ آنے والا ہے جی نئے شب و روز ہوں گے اب اب کیا ہے دنیا میں آدھرانہ نظام آئے گا آدھرانہ نظام جو آئے گا تو کیسا ہوگا سلیمان دعو جیسا ہوگا یعنی اب جملہ پورا کر دیجئے ایک چوٹی وہی جو بات تھے حضرت سلیمان ہس پڑے تھے کیوں ہس پڑے تھے چوٹی گفتو کیوں ہس پڑے تھے چوٹی نے کی چیز کی دوائی دی کہ سلیمان کی حکومت آدھرانہ حکومت ہے اس میں کسی چوٹی پہ بھی ظلم نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر ظلم ہوگا وہم لائے شروع بے شعوری میں کچل سکتے ہیں شعور کے ساتھ ہرگز ہرگز ایک چوٹی حقیر مخلوق ظلم یہ ہے عادل النظام اس کی جھلک دکھا دی مکہ کے اندر مدینہ میں جو اسٹیک قائم ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں اس کی جھلک دکھا دی اور یہ جھلک پورے طور پر کس زمانے میں حضرت عمر حضرت عمر کی حکومت ایسی ہی تھی کتنے دنوں تک چھے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا وہ دروازے پر لے گئے دروازے تک پہنچا دیا ہے اسلامی اسٹیٹ کے دروازے پر اس کے بعد کیا ہوا حضرت ابوبغ صدیق آئے حضرت ابوبغ صدیق کتنے سال تک تھے دو سال لیکن ان کی زندگی کس میں گزری مرتدی ان کے طلع کمہ کم میں مانین زکاة کے جو ہے ان سے لائے میں گزر گئے دو سال اس کے بعد حضرت عمر آئے کتنے سال تک تھے بار ایسا انہوں نے اسلامی نظام کو ہر جہت سے کیا مکمل اور پھر ان کا مشہور جملہ ہے نا آپ لو جانتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ و فراد کے کنارے کوئی گدھا بھی مرا ملے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا یہ گدھا کیم مرا تم نے کیوں نہیں چارے پانے کا انجزان کیا یہ ہے حضرت عمر یہ حضرت عمر کے حکمرانی انسانوں کے عمر نہیں نصیب ہوا بلکہ جانوروں کو سوپ میں بھی اور سورے کہ حق میں بھی اور سورے بس اسی کو میں گفتو ختم کرتا ہوں وعافو دامانا رحمت بالعالمین بہت شکریہ رزاک ملک